لیکن آج کل ایسا ماحول مجھے نظر آتا ہے کہ آپ لوگ میں ترون مرگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر شیواجی مہاراج کو اپنا آدر سے بنا دیا ہے تو ان کا جو ہے کار یا ان کا شریعت رجوع ہے اپنے مند میں ضرور ٹھان لیں اور یہ بات کا احد کر لیں یہ بات کا وعدہ کر لیں کہ جیندی کے ساتھ ساتھ ہم مہاراج کے سممان کو تو بڑا رہے ہیں مہاراج کا نعرہ تو لگا رہے ہیں مہاراج کی جائجے کار تو کر رہے ہیں ان کا جائجے کار آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا لیکن ہماری جائجے کار جو ہو رہی ہے تو کیول چھترپتی شیواجی مہاراج کے وجہ سے اس لیے جو ہے ان کے کار یہ کو پڑھنا بڑا ضروری ہے تو میں آپ کو یہ پتلا نہ چھاتا ہوں کہ جو پڑھتا ہے اسے سمجھ نہیں کی ضرورت ہے اب میں ادارم کے طور پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں پڑھنے کے بعد سمجھنا کیسا اب دیکھو ایک لیٹ کی بجلی ایک لیٹ کا خمبہ ہوتا ہے اور لیٹ کے خمبے کے اوپر لکھا ہوتا ہے خطرہ اب سب لوگ تو پڑھنے والے سمجھ آئیں گے کہ جو خطرہ یہ جو اللہ لکھا ہے واقعی یہ خطرہ ہے گنتی سے بھی اگر تمہارا ہاتھ وہاں ڈچ ہو جائے تو سمجھو کہ اکھلاز ہو جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے پتا یہ چلا کہ تم نے پڑھا پڑھنے کے بعد تم نے سمجھ میں آیا کہ یہ یہاں خطرہ ہے تو خطری کے بعد تب پتا چلتی ہے سمجھنے کے بعد اس لیے جو ہے شیوہ جی مہاراج کی تاریخ کو تم صرف پڑھنے سے فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھ نہیں کی ضرورت ہے سمجھو گے تو تمہارے زبان پہ کبھی میں فراخہ میں ہندو میں مسلمان میں فلا میں فلا کبھی نہیں آئے گا کیونکہ صحیح معنی میں سمجھنے والا کبھی ایسے نعرے بازی نہیں کرے گا میں ایک چھوٹی سی قطع کے ذریعے آپ کو جو ہے سمجھداری کی بات بتانا چاہتا ہوں آپ اور تو نہیں ہو رہے نا آپ میری بھاشا سمجھ رہے کیونکہ سمجھ رہے دیکھو میں اندی زبان میں آپ کو سمجھ جا رہا ہوں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں جو ابھی آپ کو بتایا پڑھنے سے زیادہ سمجھ دے کی ضرورت ہے وہ کیسے کہتے ہیں کہ ایک سادو میان بھگوان کی یاد کر رہے تھے بیٹے ہیں بھگوان کو منا رہے ہیں اور بھگوان کی تپسچریہ کر رہے تھے اور اس درمیان میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اوپڑ جو ہے آکاش میں سے اڑھتے اڑھتے آپ کے بازو میں آکے بیٹھ گیا اور بازو میں آکے بیٹھنے کے بعد مہاراج کے جو ہے تپسچیہ میں بھنگ ہو گیا آپ نے فرن جو ہے بھگوان کی پرارتنا کو چھوڑ دیا اور سامنے بیٹے اس پنچی کو دیکھ کر کے ان کے مند میں خیال آیا شاید یہ پنچی جو ہے کسی مصیبت میں گریفتا رہے کسی پرابلم میں فسا ہے تو سادو نے کیا کیے اس کو جو ہے دنیا میں بچنے کے لیے اسے ایک مندر پڑھائیں اوپڑ کو ایک مندر پڑھائیں کیا مندر پڑھائیں یہ دنیا جو ہے دھوکے باز ہے ہمیں جال ڈال کر دانہ ڈال کر پساتے ہیں اور ہمیں قید کر کے ہمیں لے گاتے ہیں اس طرح کا واقعہ اس طرح کا مندر جو ہے سادو میاں نے کیا کیا اس پنچی کو یاد کر آیا اور پوری طرح سے مندر پڑھنے کے بعد اب سادو میاں سمجھ گئے کہ اب یہ پوری طرح تیار ہو چکا ہے اس کو منطر اب یاد ہو گیا ہے آپ نے اسے آکاش میں اڑایا اور کہا کہ جا میٹا آس تو آزاد ہو گیا جا تو پھر جا یہ منطر کا اپیو جب بھی تیری اوپر کوئی بلا آئے جب بھی کوئی مصیبت آئے اس وقت یہ منطر کا اپیو کرنا تو آپ نے کیا کیا وہ پنچی کو منطر پڑھا کر کے آکاش میں اڑا دیا اب وہ پنچی آکاش میں اڑتے اڑتے ایسے علاقے میں پہنچ گیا جہاں پہ ایک شکاری نے چال بچھایا ہوا تھا چال کے نیچے دانے ڈال کے رکھا ہوا تھا اب یہ پنچی تھا نادان تھا وہ صرف پڑھا ہوا تھا سمجھا کچھ بھی نہیں تھا وہ جب دانوں کو دیکھا تو اڑتے اڑتے آیا اور دانوں کی لالچ میں چال میں آکے پھس گیا شکاری نے فوراں اسے اپنے بگر میں دبا لیا اور لے کے نکل پڑا جب نکل پڑا تو راستے میں جاتے جاتے ملاقات اس سادو میاں سے ہو گئی سادو میاں نے اس پنچی کو دیکھا کہ وہ منتر دورا رہا تھا لیکن پنجرے میں قید تھا آپ دورا سمجھ گئے آپ نے سادو سے بولے آپ جو ہے اس شکاری سے بولے سادو میاں کہ وہ تھوڑا پنچی کو ادھر لانا آپ نے وہ پنچی کو ادھر لائے اور اپنے سامنے لانے کے بعد آپ نے اسے کہا کہ میں نے تجھے منتر اس لئے پڑھا تھا تاکہ تُو سمجھ سکے اور سمجھنے کے بعد تُو بس سکے لیکن آج میں سمجھ گیا کہ تیرا منتر پڑھانے کا کوئی پیدا نہیں ہے تُو صرف رٹنا جانتا ہے تُو تو پوپٹ پنچی ہے تُو صرف میٹھا بولنے والا ہے تُو سمجھنے والا نہیں ہے تیرے خیال میں آنے والا نہیں ہے اس لئے اے میرے ہندو بھٹو اور شیوازی کے چاہنے والو شیوچریتر کو پڑھنے والو یہ بات اچھی طرح خیال کرو کہ ہم پوپٹ پنچی کی طرح صرف جو ہے میٹھا بولنا نہ سکھیں بلکہ جو ہے پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کی کوچش کریں جب تُو سمجھو گے تو شاید جو ہے آپ بچ سکتے ہیں آپ کی ہمارت ہو سکتی ہے آپ کی جو ہے آزادی ہو سکتی ہے تو آپ نے چند ہی لمحوں میں جو شیوازی مہارات کی پرتی میرے خیالات تھے جو میں نے بڑے اندوان کی ساتھ آپ کے سامنے میں نے میری خیالوں کو تمہارے سامنے رکھا تھوڑا بہت وقت جو مجھے ملا اس تھوڑے سے وقت میں میں نے کافی زیادہ سار آپ کو میں نے دے لیا ہے اب اس چند رفتی شیوازی مہارات کے اس آخری لمحے میں جاتے جاتے میں آپ لوگوں سے یہ گجارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلا کر کے جو سممان دیا ہے مجھے جو عزت ہی ہے واقعی میں آپ کا آبھاری ہوں اور جاتے جاتے اس شیر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اے بھگوہ مجھے پھر سے یہی وطن ملے اے بھگوہ مجھے پھر سے یہی وطن ملے یہی زمیں ملے اور یہی لوگ ملے اے بھگوہ مجھے پھر سے یہی وطن ملے یہی زمیں ملے اور یہی لوگ ملے باقی کچھ ملے یا نہ ملے آئندہ سال آنے وعدہ سال پھر مجھے یہی چھترپتی شیوازی مہارات کا منچہ ملے ڈوہج بہت بہت اللہ علیہ وسلم